مولا علی کا ایک فیصلہ حضرت عمر کے دور میں ایک دفعہ دو عورتوں نے ایک ہی جگہ دو بچوں کو جنم دیا ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو اس کے بعد دونوں عورتوں کا آپس میں جگڑا ہو گیا جگڑا اس بات پر تھا کہ ایک عورت کہتی تھی لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری ہے دوسری کہتی تھی نہیں لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری لوگوں نے جب ان کا جگڑا دیکھا تو ان دونوں عورتوں کو حضرت عمر کے پاس لے گئے اور سارا قصہ بتایا اور کہا آپ ان میں ٹھیک فیصلہ کریں حضرت عمر نے کہا حضرت علی کو بلایا جائے وہی ان کا ٹھیک فیصلہ کر سکتے ہیں جب حضرت علی آیا تو لوگوں نے سارا قصہ حضرت علی کو بتایا تو حضرت علی نے فرمایا ان دونوں عورتوں کو ایک ایک چھوٹا برتن دو اور انہیں کہو پردے میں جا کر ان برتن میں اپنا اپنا دودھ لے کر آؤ جب ان عورتوں نے دودھ لا کر دیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ ایک میزان لائے جائے جب میزان لائے گیا تو مولا علی نے اس میزان پر دونوں عورتوں کا دودھ رکھ کر تولا تو ایک کا وزن کم تھا دوسرے کا زیادہ حضرت علی نے فرمایا کہ جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے اس کا لڑکا ہے اور جس کے دودھ کا وزن کم ہے اس کی لڑکی ہے یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا یا علی آپ نے یہ فیصلہ کہا سے اور کیسے کیا ہے مولا علی نے فرمایا قرآن سے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر دھونڈ دھونڈ کر جب کسی کو کچھ بھی نہ ملا تو صبح سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور جب مولا علی مسجد میں آئے تو لوگوں نے کہا یا علی آپ نے تو کہا تھا کل والا فیصلہ آپ نے قرآن سے کیا ہے مگر ہم سب نے ساری رات قرآن سے دھونڈا مگر ہمیں کچھ نہیں ملا مولا علی نے فرمایا کیا قرآن میں تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ مردوں کا حصہ عورتوں سے دو گناہ ہوتا ہے سب نے کہا ہاں یہ آیت تو ہے مولا علی نے فرمایا اسی آیت سے ہی تو میں نے وہ فیصلہ کیا تھا سبحان اللہ